تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہو کہ دیکھیں یہ بھی ایک موت کی تمنہ کا محل ہے تو ان صورتوں میرے بھائیوں موت کی تمنہ ہو سکتی ہے جس حدیث میں موت کی تمنہ سے روکا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی تکلیف کی بنیاد پر کسی مرض کی بنیاد پر کوئی انسان کو ایسی تکلیف آپ پہنچی ہے فقر و فاغہ کی بنا پر انسان موت کی تمنہ کرے تو یہ ممنوع ہے موت کی تمنہ اس حال میں کرنا اگر بیماری طول پکڑ گئی ہے اس کا علاج اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اللہ کی جانے سے اس پر صبر اللہ کی طرف تضرع کا انسان راستہ اختیار کرے تو موت کی تمنہ مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد جو برزخ کا جہاں ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہو جو دن تمہیں زندگی کے مل جاتے ہیں ان میں توبہ کا امکان موجود ہوتا ہے انسان عمل صالح کا امکان موجود ہے موت سے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں موقوف ہو جاتا ہے تو موت کی تمنہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کروا کے ہو سکتا ہے اگلے جہاں میں سختیاں ہوں شدتیں ہوں اللہ کا عذاب ہو اگر زندگی کے دن باقی ہیں تو ان میں توبہ کا استغفار کا اللہ کے ذکر کا دین کی طرف رجوع کا امکان ہوتا ہے تو جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ سے روکا اس کا معنی ہے اور جہاں موت کی تمنہ کا حکم ہے وہاں اپنا معنی ہے تو دونوں مختلف محل ہیں تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے تناقض نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے فہم کی غلطی ہے جن کے دماغ میں جو مفتون ہوتے ہیں اللہ اکبر انکار حدیث کا جراسیم جن کے اندر موجود ہوں تو وہ اس قسم کے اعتراضات اور اشکالات پیدا کرتے رہتے ہیں ورنہ قرآن پاک میں بھی ظاہری طور پر کئی مقامات پر تعارض موجود ہے لیکن یہ حقیقت میں تعارض نہیں ہے غلط فہمی کی وجہ سے یہ لوگوں باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضہما لابعض کہ یہ رسول کی جماعت انبیاء کی جماعت ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے تو ایک مقام پر تفریق ہے اور بعض کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت ہے ایک مقام پر تفریق نہ کرنے کا ذکر ہے تو ظاہراً یہ تعارض ہے لیکن یہ تعارض نہیں ہر مقام کا ایک اپنا معنی ہے جہاں یہ بات بیان ہوئی کہ ہم تفریق نہیں کرتے وہاں مراد یہ ہے کہ اصل رسالت میں سب اللہ کے رسول ہیں رسول ہونے میں اللہ کا نمائندہ ہونے میں سب برابر ہیں آگے چل کر فرق ہو سکتا کسی کو اللہ رب العزت نے شرفِ ہم کلامی دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور کسی کو اللہ رب العزت نے خلیل بنا دیا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور کسی کو اللہ رب العزت نے دونوں لقب دے دی خلیل اللہ بھی اور حبیب اللہ بھی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرق ہے فضیلت کا اور اس میں توافد کا یہ بعد کا فرق ہے لیکن اصل رسالت میں سب برابر ہیں رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں سب پر ایمان لانا برابر ہے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام صالح علیہ السلام حود علیہ السلام سب پر ایمان لانا یک سا فرض ہے اس میں کوئی فرق نہیں سب اللہ کے رسول ہیں اصل رسالت میں کوئی تفریق نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اللہ اکبر بعد میں اپنے مشیعہ سے جس کو جو چاہا مقام دے دیا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا لیکن میں دوئے کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے کڑے ہوں گے اللہ کی عرش کا ایک پایا پکڑ کر اسے تھامے ہوئے کڑے ہوں گے مجھ سے پہلے بھی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو ان کو جو بہوشی دی تھی اس کے بدلے آج کی بہوشی سے بچا لیا اور ان کو بہوش کیا ہی نہ ہو تو ایک فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے قیامت کے دن سب برہنہ آئیں گے سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مقام شفاعت ہے مقام محمود ہے آپ قائد انبیاء ہیں خطیب الانبیاء ہوں گے امام الانبیاء ہوں گے دنیا میں بھی آپ کو انبیاء کی امامت کا شرف عدا کیا گیا یہ وہ درجات ہیں جو اللہ پاک عدا کرتا ہے تو اس میں فرق ہے تفاضل کا اور بعد پر فوقیت لیکن جہاں یہ ذکر کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں وہاں مراد اثر رسالت ہے رسول ہونے میں سب برابر ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تو اب دیکھیں کہ کوئی تعارض نہیں لیکن بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے یہ اشکالات وہ لوگ کھڑے کرتے ہیں جن کی عقل ہیں جن کے دل مریض ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں بیچارے مسکین ہوتے ہیں ترس کھا جانے کے قابل ہوتے ہیں تو دین سے تعارض پاک ہے میرے بھائیو لوکانا من ایند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا کہ اگر یہ دین قرآن و حدیث اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بڑا تناقض ہوتا بڑا اختلاف ہوتا لوگ جو دستور بناتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے پھر اس دستور کو بحال رکھنے کے لیے ان کو تشریحات کرنی پڑتی ہے مختلف تعبیریں کرنے پڑتی ہیں بعض اوقات ایک فلس ٹاپ پر ایک قومیں پر عبارتوں کے بفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن یقین کریں خالق کائنات کا پیغام ہر اختلاف سے ہر تعارض سے پا گیا تو یہاں بھی کوئی اشتار اور کوئی تعارض نہیں ہے فرمایا کہ تمنن الموت اللہ اکبر قبل ستن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چھے خسرتیں ایسی ہیں ان کے ظہور سے پہلے موت کی تمنا کرو اللہ اکبر چھے خسرتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ وہ خصائص ہمیں نہ دکھائے اگر وہ وقت آ جائے اور ہمیں خسائل دیکھنی پڑ جائیں تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے ان سے محفوظ رکھے ان میں ملوث ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ان سے ہم کو دور رکھے وہ چھے خسائل کونسی ہیں اللہ اکبر امارت الصفحہ کے بیوقوف قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے بڑے بڑے عہدوں اور منصب انہیں تفویز کر دی جائیں گے حالانکہ جو ان کا خلیفہ ہے دین کے تعلق سے بلکل زیرو ان کا کوئی اچھا اور بڑا مقام نہیں ہوتا لیکن بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چھے اللہ حکر یہ چیز شر ہی شر ہے ایسے لوگ اور ان کے فتنے عام ہوتے ہیں بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ وقت نہ آ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائز ہو جائے جو خود بھی کمینہ ہو اس کا باپ بھی کمینہ ہو کمینہ بن کمینہ تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ جب تلکھ لوگ یہ منظر نہ دیکھ لے تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا قوموں کے لئے بربادی ہے فتنے ہوتے ہیں محالک ہوتے ہیں اور مستقل اور عذیت میں رہتے ہیں نفسیاتی عذیتیں ظاہری عذیتیں ان کا شر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے تو اس وقت کے ظہور سے قبل تم موت کی تمنہ کرو اگر یہ وقت آ جائے تو پھر صبر استقامت دین کے ساتھ چمٹ رہنا اعتضال اور تنہائی کی زندگی بہت ہی زیادہ اختلاص سے گرے دعائیں اپنی اصلاح اپنے متعلقین کی اصلاح اس پر انسانوں کو بہت ہی زیادہ دیں جو ہے وہ اللہ اکبر میرے بھائیو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ چمٹا رہے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی اختیار کرے اللہ حکر یہ پہلی بات تھی کہ امارت الصفحہ بے وقوف قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت کی آمد سے قبل موت کی تمنہ کرو تو یہ پہلی چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری بات کثرت الشرط کہ جب پولیس زیادہ ہو جائے اور پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے جب امن عام اللہ کو ہر وقت ہر طرف کے شر ہوں فتنے ہوں اس کی سرکوبی کی ضرورت ہو چوریاں ہوں ڈکیتیاں ہوں قتل و غارت گری ہو زنا ہو مختلف مفاسد ہوں رشوت خوری ہو پھر ان امور پر قابو کرنے کے لیے بہت زیادہ بندوں کا انتظام کرنا پڑے اس قسم کے بندے سرکاری اعتبار سے جو ہے وہ پولیس کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں جب یہ وقت آ جائے کہ بہت زیادہ پولیس کی ضرورت ہو یہ وقت بھی یہ دور بھی فتنوں کا دور ہوتا ہے اور آج کا تو معاملہ ایسا ہے کہ سرکاری پولیس کے علاوہ بھی ہر شخص اپنے لیے الہدہ گارڈ رکھنے پر مجبور ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنے عزت کی حفاظت کے لیے گھروں کی چوکیدار کے لیے محلوں کے چوکیدار کاروبار کے مراکز کے گارڈ رکھنے پر مجبور ہیں تو یہ قصرت شرط ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی بدمنی ہوگی کوئی ایسا پیروغرام نہیں جو سلامتی پر منتبع ہو فتنے ہوں فتنے ہی فتنے ہوں کہ فسادات ہیں محالک ہیں تو جہاں زیادہ پولیس کی حاجت ہو وہاں اس عمر کی اللہ اکبر حالات مستعد نہیں ہیں پر سکون نہیں ہے بلکہ فتنے ہی فتنے پھر ان فتنوں سے پناہ ہی طلب کرنی چاہیے تو قصرت شرط بھی ایک معاملہ ہے کہ اس سے قبل ہمارے سلاف کے دور میں پولیس کے محکمہ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا وقت کا حاکم تنہا جا رہا ہوتا تھا آج تو معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک حاکم ایک صدر جب حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ تقریباً دس ہزار پولیس کے ایک نفری حرکت میں آئے جاتی ہے اتنی بڑی تعداد یہ علامت قیامت میں سے ہے بڑے بڑے فتنوں کے علامات بڑے بڑے فتنہ ہیں یہ صرف صالحین کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا پولیس کے محکمہ کا نام و نشان تک نہیں تھا آج یہ چیز موجود ہے اور بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی تو یہ چیزیں فتنوں کے اللہ حکر فتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور کو جو اگر پالو تو ساری ہدایتیں جو فتنوں کی دور میں ضروری ہیں جو شریعت نے دی ہیں انہیں اپناو ان پر عمل کرو تاکہ تمہارا دین مال عزت کی سلامتی ہو تم فتنوں سے محفوظ رہو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اختیار رکھو اور تیسری چیز کونسی ہے تیسرا فتنہ کونسا ہے قطیت الرحم رشتوں کا کاٹنا اللہ اکبر آپس کی ناراضگیاں رنجشیں جو ایک معاشرت ہے صلح رحمی کے جو راستے اور طریق ہیں انہیں پہمال کرنا ایک آدمی دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے حتیٰ کہ